بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئی اوپ اولو فیو گل بھی فائن ٹوڈے وی ار گوئنٹو سٹارٹ کاؤنٹ آن کلاس 5 لیکچر نمبر فورٹین پیس نمبر فورٹین سٹوڈنٹس آج ہم اپنی نوٹ بک پر کوسٹن 11 اور 12 کا A اور B پارٹ کریں گے ٹھیک ہے C سے F کوسٹن 11 کا اور C سے F کوسٹن 12 کا آپ نے پارٹ ہوم بک کوپی پہ کرنا ہے ٹھیک ہے A اور B پارٹ میں آپ کو کرواؤں گی C سے F اور C to F آپ نے ہوم بک کے طور پر اپنی نوٹ بک پہ کرنا ہے لیکس سٹارٹ کوسٹن 11 write vertically and multiply سٹوڈنٹس انہوں نے ہمیں horizontally question write کیے ہیں ہم نے ان کو vertically form میں write کیا then آپ نے اس کو multiply کرنا ہے first of all learn table آپ کو tables آنے چاہیئے 9 کو آپ نے سب کے ساتھ multiply کرنا ہے first line میں next پر multiply sign and پھر 3 کو آپ نے ان سب کے ساتھ multiply کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے پھر ان کو add کر دینا ہے دونوں کو add جب کیا تو یہ ہمارے پاس آثر آگیا آپ نے یہ 3 class میں بھی double multiplication کی and 4 میں بھی and again اب 5 میں repeat ہو رہی ہے B part B part میں آپ نے کیا کرنا ہے same as it is multiplication کرنی ہے students A اور B میں نے آپ کو بتا دیا ہے C سے F تک آپ نے خود سے homework کے طور پر کرنی ہے need copy پر question number 12 perform the following deviance آپ نے deviance کو perform کرنا ہے solve کرنا ہے first of all آپ نے کیا کرنا ہے 24 کا table roughly side پر لکھ لینا ہے آپ کے لیے easy رہے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے دیکھنا ہے اس سے چھوٹا کون سا آ رہا ہے 43 ہے نا 43 سے چھوٹا 24 کے table میں 24 1 24 because 24 2 48 جو کہ 43 سے بڑھا ہے بن جاتا ہے اسی طرح اسی طرح students next آپ نے آپ کا minus کیا آپ نے 13 میں سے 4 minus کیا 9 3 میں سے 2 1 and 2 نیچے تارہا تو 24 8 192 پھر آپ نے 5 کو تارہا لیکن یہ چھوٹا تھا 6 کو بتار لیا جب ہم نے دو ڈیجٹ اکٹھے نیچے تارنے ہے تو ہم نے اوپر کیا لگانا ہے 0 لکھنا ہے ٹھیک ہے اب 24 2 48 minus 81 بنا اور 372 9 is remainder same as it is b part b آپ نے اسی طرح کرنا ہے next آپ نے c سے f تک پارت ہوموک اپنی نوٹ بک پر رائٹ کرنا ہے سٹوڈنٹس یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر آپ نے اس کے اچھے سی رائٹ کرنا ہے نیٹ نوٹ کافی پر اور ہوموک کرنا ہے تینک یو اللہ حافظ